ہیلو ایوریون ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل تو یہ ویڈیو رہے گی ایل پی ٹیکنیشن اس کی ویکنسی ابھی جو ہے کیا بات ہوئی ہے اور آگے کا کیا پلان ہے تو کل کے میٹنگ سے کافی چیزیں ساف ہو گئی ہیں جیسے چھے چیزیں چھے مانگے لے کے گئے تھے سر ہمارے ٹیچرز لو لیکن ان میں سے جو سب سے مین مددہ تھا اس کے اوپر کوئی بھی کلیارٹی نہیں آ پئی ہے جیسے کی ایل پی میں ویکنسی بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی اور آگے سے ویکنسی آئے گی تو جو پچھلے پانچ سال کے ویکنسی ہے اس کا کیا ہوا تو ابھی پہلے بات کر لیتے ہیں گی کیا کیا چیزیں ماننے کو انہوں نے ہاں بولا ہے تو ابھی جیسے کی سب نے بولا کہ اس ایسی میں بھی سیٹیں بڑھی ہیں جیسے یو پی میں ہمیں پتہ بڑھی تھی تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی بڑھائیں گے اب اس کا افیشل ایٹر نہیں ہے بڑھ ایسا بولا گیا ہے اور دوسری بات کلینڈر کے لیے وہ لوگ مان گئے ہیں کہ اب ہم ہر سال ویکنسی دیں گے جس سے کی بچوں کو پتہ رہے گا کہ آگے تیاری کرنی ہے یا پھر پانچ سال تک بیٹھنے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ اب وہ ویکنسی نہیں آنے والی ہے اور اس کے بعد آنے والے ٹائم میں ٹیکنیشن اور جو ایل پی ہے ان کا علاقہ علاق اقزام ہوگا ہو سکتا ہے مائنر چینجز ہوں گے پیٹرن میں کیونکہ جب دونوں کا ساتھ میں اقزام ہوتا تھا تو ٹیکنیشن کے لیے ایل پی کو ویٹ کرنا پڑتا تھا اور ایل پی کے لیے ٹیکنیشن کو ویٹ کرنا پڑتا تھا تو اس چیز کا سلیشن یہی نکلے ہے کہ آپ دونوں کا اقزام علاق ہو جائے گا کیونکہ ایک میں دو اقزام کے بعد ٹیسٹ بھی ہے لیکن دوسرے میں نہیں ہے تو یہ چیز ایک بینیفٹ کے لیے انہوں نے اپنا بھی کیا ہے ٹائم بچانے کے لیے اور بچوں کا بھی ٹائم بچانے کے لیے لیکن ابھی بھی ایک مین مدہ فستہ ہے کہ بھئی ایل پی میں ویکنسی بڑھنی چاہیے کیونکہ سٹوڈنٹ کی سب سے زیادہ مانگ یہی تھی کہ ویکنسی بڑھنی چاہیے ہمارے تین چیزیں کور ہو گئے ہیں جیسے ایج ریلیکسیشن کور ہو گیا ہے ایل پی اور ٹیکنیشن الگ الگ آئے کور ہو گیا آنے والے ٹائم میں ویکنسی انٹی بی سی سب ملا کے لگ بگ ایک لاکھ سوڑھ لاکھ کے آس پاس ویکنسی آنے والی ہیں تو لیکن ابھی بچوں کی کیا سٹرینڈ ہے بچوں کا ماننا تھا کہ دھائی لاکھ سے اوپر جب سیٹے ہیں تو ہمیں اتنے ویکنسی آئے گی اور سب لوگ ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ ٹیکنیشن اور ایل پی کا ملا کے ویپر ہوگا اور لگ بگ ساٹھ ستر ہزار تک سیٹے آنے والی ہیں ساٹھ ستر کا سیدھا ہی سکس ہنڈرڈ ہو گیا تو یہ کہیں بھی انصاف سا نہیں لگ رہا بچوں کو تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بات کھو اور سٹرونگلی رکھے آہ انصاف پورپر لوگوں کو تک سامنے رکھے جس سے کی کچھ نہ کچھ ڈیسیزن آپ ہے لیکن ابھی جو ہے اس کے لیے سب لوگ ویڈ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ چھوٹے موٹے پروٹیسٹ اور جو ساتھ کے ساتھ دو ٹویٹر کیمپین کر رہے ہیں جس سے کی سرکار کو پتہ لگے کہ ہم ابھی بھی ناکھوش ہیں اور اسی بیچ میں سرکار بھی بدل گئی ابھی ہار کی تو اس کا بھی ہو سکتا کچھ اثر پڑے لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو بلکل بھی صحیح ہم نہیں ہارنا ہے اپنی بات صاف دھانک دھنگ سے سامنے رکھنی ہے اور پرپیشن کرتی رہنی ہے کیونکہ انہوں نے صاف سا بول دیا کہ بعد میں اگر کسی اوپر کیس ہوتا ہے اس کی پوری لائپ خراب ہوتی ہے کیونکہ ہم ویڈیو کے جریعے سے لوگوں کو پتہ کریں گے کہ کس نے کیا اودم مچایا ہے کس کی کیا گلتی ہے تو گیہوں کے ساتھ گھون پسنے کے کافی زیادہ چانس ہوتے ہیں پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا جب لاسٹ ٹائم پروٹیسٹ ہوا تھا تو یہ سارے چیزیں ہمارے بھی دھیان میں چل رہی ہیں لیکن ہم سب چیزیں اپنی بات تو جیرور رکھوائیں گے کیونکہ سویدھان سر وے پر ہی ہے تو اس رنگ سے ہم اپنی ساری بات رکھوانے والے ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی دھنیا بات